لیفنین گورنر منوت سنہ نے عمر عبداللہ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس سرکار میں مکھے منتری ہونے کی شپت لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ یوٹی میں سرکار بنا سکتے ہیں تو آپ یوٹی کے فاؤنڈیشن ڈے میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے لیفنین گورنر منوت سنہ نے صاف طور پر کہا کہ عمر عبداللہ کے دو چہرے ہیں ایک چہرہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم یوٹی میں ہی ساری چیزیں کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار بنانے کے لئے تیار ہیں اور دوسرا چہرہ یہ کہتا ہے کہ ہم یوٹی کو جو ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کرتے آج آپ بھی جانتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ڈے تھا اور اس فاؤنڈیشن ڈے میں لیفنین گورنر منوت سنہ بھی تھے لیکن کل سے ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوا جو ان سی کے سپوکس پرسن نے دیا اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہمارا کوئی بھی لیڈر اور نہ ہی ہمارے چیف منسٹر جو ہیں وہ اس فاؤنڈیشن ڈے میں شامل ہونے والے ہیں وہیں آج فنین گورنر منوت سنہ نے تمام ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھئے یہ نیشنل کانفنس اور عمر عبداللہ کا دہرہ چریتر ہے اگر وہ چاہتے تھے کہ یوٹی ہے یعنی یونین ٹیلیٹری میں ہم رہتے ہیں یہاں پر سرکار نہیں ہے تو پہلے یہی عمر عبداللہ تھے جنہوں نے بولا تھا کہ میں مکھے منتری پت کی شپت نہیں لوں گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں چناب نہیں لڑوں گا ساری چیزیں کہتے ہوئے بھی انہوں نے یہ شپت لے لی اور وہ بن گئے لیکن اب انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ یونین ٹیلیٹری میں رہتے ہیں ساتھی ساتھ لیفنین گورنر منوت سنہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھئے ابھی ہم یونین ٹیلیٹری میں رہتے ہیں پانچ اگرز دوزار انیس کے بعد یہ ڈیسیزن آیا تھا اگر ہم اس کا ویلکم کر رہے ہیں اور کل سٹیٹھوڑ واپس آ جاتا ہے ہم اس کا بھی ویلکم کریں گے آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں کل ہم اس کا بھی جشن منایں گے لیکن بات یہ ہے کہ انہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کیونکہ نیشنل کانفرنس تو صاف طور پر کہتی ہے کہ پانچ اگرز دوزار انیس کے بعد میں جو ہم کیندر شاسد پردیش میں رہتے ہیں ہم یونٹی میں رہتے ہیں ہم ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں ہم سے چھینی گئی ہیں کنٹیلی تارے لگا کر جو چیزیں ہم سے آگے پیچھے کی گئی ہیں ہم ان چیزوں کو ایسا نہیں مانتے لیکن اب آپ کو یہ بھی چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی کہ آج یونٹی کے فانڈیشن ڈے پر لے کر نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کا کوئی بھی لیڈر اس میں شامل نہیں ہوا اور عمر عبداللہ بھی شامل نہیں ہوئے جم کر جو ہے اس کی مخالفت کی جاری ہے اب اس سوشل میڈیا پر سب سے ٹرینڈنگ اور سب سے ہوتیس ٹاپک کی بات کرتے ہیں وہ یہی چل رہا ہے کہ آج یونٹی کے فانڈیشن ڈے کی بات کرتے ہیں اس میں نہ تو جس طرح سے بات کرتے ہیں عمر عبداللہ شامل تھے نہ ہی کوئی لیڈر تھا انسی نے اسے بائیکوٹ کیا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے اور کل سے ہی سب جانتے تھے کہ انہوں نے صاف طور پر کہہ دی ان کے سپوکس پرسن ہے کہ وہ شامل نہیں ہوں گے لیکن اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھئے اگر لیفنین گوورنر منوت سنہ نے کہا ہے کہ ڈویل پسنالٹی ہے دوہرہ چریتر ہے اس میں یہ کہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمر عبداللہ نے بہت سی باتیں ایسی کہی تھی بہت سی باتوں کہ اگر میں ذکر کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چناب نہیں لڑیں گے ہماری پارٹی چناب لڑے گی ہم حصہ نہیں لیں گے جب بات آئی پھر وہ گاندربل اور بڑھگام میں آگئے اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی دیا تھا کہ دیکھئے اگر یہاں پر ری آرگنائزیشن ایکٹ کی بات کرتے ہیں جو پانچ اگس دوزار انیس کے بعد لاغ ہوا تھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لیفنین گوورنر منوت سنہ کے پاس اب زیادہ پاورز کی بات تھی تو تب یہ بھی کہا گیا تھا کہ سی ایم کے پاس کیا ہے سی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب دیکھئے وہی عمر عبداللہ جو ہیں آج وہ مکھے منتری ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹریک پر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آج بات تو یوٹی کے فانڈیشن ڈیکی تھی انہوں نے جو ہے اس میں حصہ نہیں لیا اسی پر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھئے پہلے ہی سینڈر کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا اگر یہاں پر بات یاد کریں آپ گرہ منتری امیت شاہ کی پہلے ڈی لیمیٹیشن ہوگی ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد میں چناف ہوں گے ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد میں صحیح سمیہ آنے پر پون راجے کا درجہ دیا جائے گا اس میں یہ جو تیسری چیز ہے نا یہ مسنگ ہے جسے لے کر کیبینٹ میں پاس ہوا ریزولیوشن لے کر جو ہیں وہ عمر عبداللہ دل لی گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ضرور سوٹ آٹ ہوں گی اور یہ جو نومبر کا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے possibility عمر عبداللہ کی طرف سے جتائی جاری ہے سب کی طرف سے سورسز جو خبر دیتے ہیں یہ جتائی جاری وہ مل جائے گا لیکن اب دیکھنے والی بات یہ بنتی ہے جنتہ وشواس رکھے یہ ملے گا وہ جنتہ کو ملے گا یہ ایک بار پھر سے وہ آگے آگے لے جا پانچ سال تک آگے یعنی ایسا نہ ہو اور جنتہ کو کہے جی آپ کو اور پانچ سال انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس جنتہ نے دکھا دیا ہے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے کشمیر میں آپ نے دیکھا کتنی زیادہ ووٹنگ نہیں ہوتی تھی کشمیر میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ ہوئی ہے اور اس ریکارڈ توڑ ووٹنگ نے یہ بھی بتایا کہ کشمیری لوگوں نے کس طرح سے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا جب اب جمہو میں آتے ہیں جمہو میں بھی ووٹنگ ہوئی ہے چھمب کی ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے لوگوں نے دکھایا ہے کہ ہم اپنے رائٹ کا استعمال کرنا اس انگلی کا اس ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا جانتے ہیں لیکن اب سرکار کو یہ پتا ہونا چاہیے جو چنی ہوئی سرکار ہے لوگوں نے چنی ہے کہ لوگ کٹ پتلی نہیں ہیں عمر عبداللہ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کا سی ایمور تھا میں یوٹی کا سی ایمو میرے اوپر لوگوں کی رسپونسیبیلٹی ہے یعنی جو عمر عبداللہ جی کے پاس یہ کاندھیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کس پر ذمہ داری لدی ہوئی ہے جو مکشمیر کے لوگوں کی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج بوال تو ہوا ہے اور عمر عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس کی اگر میں بات کروں بائیکوٹ کیا گیا ہے وہ نہیں مانتے ہیں کہ ہمیں یونین ٹیریٹری کی کسی بھی چیز میں پارٹی سے کیونکہ وہ فلی سٹیٹھوڈ ریسٹور ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن اب اڑے رہتے ہیں جنتہ وقت بھی دے دے گی لیکن اس وقت میں کتنے کام یہ کر پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس کو لائک و فولو کرنا نہ بھولیں